بسم اللہ الرحمن الرحیم میری اطلاعات یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی صاحب پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے وہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے in the days to come جس کی سربراہی جو ہے امیم حمد شباز شریف صاحب کر رہے ہو یا مریم بی بی کر رہی ہو اب شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہے وہ ایک ڈائے ہارڈ ورکر ہیں مسلم لیگ نون کے پرانے ساتھی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور ان کا یہ اگر خیال ہو اور وہ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ جناب وہ آئندہ جو بھی حکومت ہو اور اگر اس کی سربراہی یعنی کہ پرائم منسٹر اگر مریم بی بی ہو یا پھر شاباز شریف صاحب دوبارہ اگر پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو اس میں شاید خاکان عباسی صاحب بلکل اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس حکومت کا وہ حصہ نہیں ہوں گے تو وہ کیا مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ ریسنٹی اگر ہم دیکھیں کیونکہ ریسنٹی اگر ہم دیکھیں تو شاید خاکان عباسی صاحب ہو مصطفیٰ نواز خوکر صاحب ہو مفتہ اسماعیل صاحب ہو یہ تینوں ایک ایسا ایجنڈا ایجنڈا لے کے نکلے ایجنڈا لے کے نکلے محسس کے ساتھ یعنی کہ عوام کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ جس کو عوام جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کو بائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی سوچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہے جناب کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے اس میں ساری جماعتیں جو ہیں ان کا حصہ ہے بیچ میں یعنی کہ آج تک جو حالات خراب ہوئے ہیں ان سب میں ساری جماعتوں کا حصہ ہے ساری جماعتوں نے مل کر یہ حالات خراب کیے ہیں سو اگر یہ ان کی سوچ ہے اور ان کی آگے جو سوچ ہے یعنی کہ وے فورڈ جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جناب کہ سارے لوگ جو ہیں ساری پلٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں وہ ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کے لوگ بھی ملیں اور پنڈی کے لوگ بھی ملیں اور سارے سٹ اکروس دا ٹیبل اور بیٹھ کے فیصلے کریں that is the only way out میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا جناب کہ no confidence move کے بعد فوری طور پر elections کی طرف چلے جائیں تو situation different ہو سکتی ہے لیکن شباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بتاتا چلو کہ نواز شریف صاحب کو convince جو کیا گیا میری اطلاع تھائی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو convince کیا گیا کہ جناب اب ہم حکومت میں بیٹھتے ہیں حکومت چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور immediately انتخابات کی طرف نہیں جاتے اس میں بقول مسلم لیگ نون کے ایک بہت قریبی ذرائع ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے بقول ان کے کہ جناب اس میں عاصف علی زرداری صاحب اور باقی political parties کے جو leaders تھے انہوں نے ایک اہم رول ادا کیا اور انہوں نے کہا جی ہم حکومت میں جاتے ہیں اور حکومت ہمیں کرنی چاہیے لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب initially اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ فوری طور پہ حکومت کرنی چاہیے اور no confidence کے بعد elections کی طرف جانے کے بارے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے تھے لیکن چاہے people's party کی leadership ہو چاہے جی ایو آئی کی leadership ہو چاہے این پی کی leadership ہو اور جتنے ہی leaders تھے جماعتوں کے مختلف جماعتوں کے یہ سب لوگ یہ کہتے رہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ let's go for the government اور government کی طرف چلتے ہیں election بعد میں کرا لیں گے شاید خقانہ باسی صاحب کا ایک اور جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو نیب ہے اس کی ضرورت نہیں تھی سولہ ماہ کی جو حکومت تھی اس کو چاہیے تھا کہ یہ نیب کو ختم کر دیتی جہاں پہ اتنے بل انہوں نے پاس کروائے اور وہاں پہ اگر یہ نیب کو بھی ختم کر دیتے تو آج situation different ہوتی سخت تنقید کرتے ہیں جناب سولہ ماہ کی حکومت کو ان کی performance جو تھی وہ بالکل zero بٹا zero تھی اور اس کو لے کے اس performance کو لے کے اگر یہ آگے چلیں گے یعنی کہ انتخابات کی طرف جائیں گے یہ لوگ تو ان کے لیے ایک situation ہوگی کہ جو بھی حلقوں میں جا کے vote بانگے گا اس کو vote لینے میں اتنی سخت دشواری ہوگی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا خیر یہ تو بات ٹھیک ہے شاید کا کانو باسی صاحب کی کہ جناب وہ وہاں پہ ایک اشیو بنے گا کیونکہ وہاں پہ جا کے کیا بیچیں گے وہ لوگ یعنی کہ ہوتا ہے you know elections is all about selling dreams خواب بیچے جاتے ہیں election سے پہلے اور campaigns میں سو وہ کیا campaign میں جا کے خواب بیچیں گے سولہ ماہ کی کارکردگی کیا بتائیں گے صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے ملک کو بچا لیا پرانا جو گن تھا اس کو صاف کر دیا میرے خیال میں اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا کیونکہ اس وقت جو situation ہے جو gas کے bill ہیں وہ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھ جائیں گے اور 50% جو ہے gas کے prices جو ہیں وہ increase ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو situation ہے petrol کی prices مزید increase ہوں گی تھوڑا سار relief ضرور ملے گا بجلی کے billوں میں میں آپ کو یہ پہلے بتا جاتا ہوں اس کے اندر جو indirect taxes ہیں اس پہ اس کو شاید ہٹا دیا جائے یہ بہت اہم ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچاس پرسٹ اگر آپ gas کی قیمت بڑھا دیں گے تو پھر بات تو ادھر کے ادھر ہی آ جائے گی سو مشکلات ہیں situation ہے جس کو handle کرنا پڑے گا مسلم لیگ نون کے اندر جو groups ہیں اس میں دو groups ہیں دیکھیں vote bank تو میاں محمد نواز شریف کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے اندر دو groups ہیں ایک group جو ہے وہ جناب شباز شریف صاحب کے ساتھ دوسرا group جو ہے وہ مریم بی بی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ لیکن شباز شریف صاحب جس طریقے سے حکومت میں آئے وہ شاید اس پہ لوگوں کو اتراز ہے مسلم لیگ نون کے اندر لوگوں کو اتراز ہے کہ وہ جناب انہیں نہیں آنا چاہیے تھا حکومت کے اندر اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں جیسے انہوں نے شروع میں کہا تھا نو کونفوڈنس مووو کے بعد کہ فوری طور پہ الیکشنز کی طرف جانا چاہیے وہ الیکشنز کی طرف اگر چلے جاتے فوری طور پہ تو سچویشن would have been different کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا گراف جو تھا وہ نائن پرسنٹ پہ تھا اور ابھی سچویشن یہ ہے کہ اتنا تیرہ کی تیرہ جماعتیں they are unable to deliver so it's a situation so let's see what the politicians have to come up with